گلگت بلتستان میں خوابوں کی حسین سرزمین وادیہ ہنزہ سے اسی کلومیٹر دور سوس بارڈر سے بزریا شارعہ کراکرم پہلا کافلہ خیرو آفیے سے کازگستان پہنچ چکا ہے یہ راستہ ہر سال یکم اپریل سے تیس نومبر تک تجارت اور سیاحت کے لیے کھلا رہے گا کازگستان کے ایمبیسٹر نے بھی سوس بارڈر میں ہونے والی پاکستان کازگستان بین الاقوامی رہدری سیرمنی میں شرکت کی یہ شارعہ سوس بارڈر پاکستان سے لے کر کازگستان کے شہر علمتی تک ہے اس بین الاقوامی تجارتی گزرگاہ کا مقصد کھتے میں تجارت اور سیاحت کو فروغ دینا ہے گلگت پاکستان سے کازگستان آمد و رفت باقیدہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور روڈ میپ مکمل کر لیا گیا ہے پاکستان اور کازگستان کے مہبین تجارت اور سیاحت کو فروغ ملے گا یہ راستہ پڑانا سلک روڈ، سوس بارڈر، مخان کوریڈور اور تاجگستان سے ملہکہ ہے ہونزہ سے آگے شارعہ کراکرم پر چھوٹی چھوٹی خوبصورت وادیاں ہیں جن میں آخری گاؤں سوست ہے اسی گاؤں میں کلیرنس کے لیے پاک چائنہ ڈرائی پورٹ اور کسٹم کلیرنس چیک پوسٹ بھی موجود ہے سردت یہ راہدری خجرہ پاس چائنہ کرگستان سے ہے یہ بین الاقوامی راہدری بھی سی پیک ایگریمنٹ کا حصہ ہے اس کے ذریعے چائنہ گوادر سے سوس بارڈر تک اور پھر چائنہ اور اسی طرح پاکستان کو بھی چائنہ، کرگستان، کازگستان تک بزریا روڈ رسائی حاصل رہے گی حال ہی میں اس کے علاوہ تاجگستان اور اس بیکستان نے بھی اس بین الاقوامی روڈ میں شرکت کی خواہش کا اظہار کیا ہے گلگت اور کازگستان کے حکومتی نمائندوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ شارعہ اس خطے میں ترقی میں مصبت پہلو ثابت ہوگی اور پاکستان کو وسطہ ایشیا کے ممالک سے تجارت کے لیے ایک سنگے میل بھی فراہم کرے گی بلا شبہ ملکوں کی ترقی کا انحصار بین الاقوامی تجارت سے مشروط ہوتا ہے یہ راستہ خنجرہ پاس جو کہ دنیا کا اونچہ ترین پختہ راستہ ہے ہو کر گزرتا ہے مگر موسم سرما میں اکثر باوجہ برس پاری لینڈ سلائڈنگ یہ راستہ بندش کا شکار رہتا ہے جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان تجارت متاثر رہتی ہے اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے کرمپور سے سنکیان تک کا روٹ ناگزیر ہے اس روٹ کی وجہ سے گلگس ملہکہ غزر ڈسٹرکٹ مستقبل قریب میں ایک انٹرنیشنل ٹریڈ ہفت ثابت ہو سکتا ہے یاد رکھئے سوس بارڈر سے کازکستان تک ٹریڈ کا بقاعدہ پہلی بار آگاز ہوا ہے اس سے پہلے صرف چین اور پاکستان کے درمیان ٹریڈ ہوتی تھی یہ راستہ یکم اپریل سے تیس نومبر تک کھلا رہے گا اس کے علاوہ پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے سوس بارڈر سے روزانہ چین کے صبح سنکیان تک بس سرویس بھی موجود رہے گی ماضی میں نومبر دو ہزار سولہ میں پہلی بار ٹرانزٹ بزریہ سی پیک پاکستان اور چائنہ کے درمیان ہو چکی ہیں تاہم بعد میں باوجہ کرونا خجرہ پاس بند کر دیا گیا تھا اس کے علاوہ گلگت بلتستان کا زیلہ گزر جیو سٹریٹیجک اعتبار سے خاص اہمیت کا حاصل علاقہ ہے گلگت بلتستان کے انتہائی شمال مغرب میں مشرق ہندو کشکی گود میں واقعہ اس خطے کے شمال میں افغانستان، وسطہ ایشیا اور چین موجود ہے جبکہ تیرہ کلومیٹر کی ایک پٹی بزریہ و خان کوریڈور سے آپ تاج کیستان تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں مستقبل قریب میں سینٹر ایشیا کے ممالے گلگت بلتستان کے زیلہ گزر سے بزریہ زیر تعمیر دو سو بارہ کلومیٹر گلگت چندگ روڈ سے پاکستان تک بہ آسانی زمینی رابطہ کر سکیں گے اس راستے کا مقصد تجارت اور سیاحت کو فروغ دینا ہے دنیا کے بہت سے ممالک نے کلیل وسائل کا موثر استعمال کر کے بے بنا معاشی ترقی کی ہے اس کے برعکس مملکت پاکستان قدرتی طور پر بے پناہ حسن اور علاقہ اہمیت کے باوجود بن انوانی اور معاشی بہران کی وجہ سے دور حاضر کے ممالک سے پیچھے ہیں ملک پاکستان وسائل سے مالا مال ہے مگر ان کا ٹھیک استعمال اور روٹ نہ ہونے کی وجہ سے تجارت سے خواتر خواب منافع حاصل نہیں ہو رہا پاکستان کی خوشحالی ترقی کے لیے دعا گو رہیں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں